نمشکار میں آنند جین ہیڈ اوپ ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل انجینئرنگ آپ سبی کا گورنمنٹ پالیٹیکنگ کالیج ہنمانگڑ کے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں ہمارے وشائے الیکٹریکل ایسٹیمیشن میں آج جانتے ہیں لٹی 440 وولٹ کی لائن ڈیزائن کو اور سمجھتے ہیں ایک کلومیٹر لمبی لٹی لائن 200 کے ویے پاور ٹرانسفر کرنے کے لیے ایسی ایس آر کنڈکٹر کے ساتھ اورجونٹل کانفیگریشن میں کس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے اور ہم سارے ڈیزائن سٹیپس اور میٹیریل ایسٹیمیشن کو سپیسیفیکیشن کے ساتھ سمجھیں گے شروع کرتے ہیں لٹی 440 وولٹ لائن کی ڈیزائن آج ہم ایک میٹیریل ریکوائرمنٹ کے ایسٹیمیٹ کو سپیسیفیکیشن کے ساتھ کس طرح سے ڈیزائن کیلکولیشن سے نکالتے ہیں اسے سمجھیں گے جب ہم ایک 3 فیز کی 4 وائر لائن 2 لائن 440 وولٹ اور لائن 2 نیوٹل 230 وولٹ کی لٹی لائن کو ایک کلومیٹر لیندھ کے لیے کسی فیکٹری کے الیکٹیفیکیشن کے لیے استعمال کریں گے جس کا کی کنیکٹیڈ لوڈ 200 کے بھی ہے ہم آٹھ میٹر کے رین فورس سیمنٹ کنکریٹ یا پلین سیمنٹ کنکریٹ پولز کا استعمال کریں گے کنڈکٹر کے ہورزونٹل کانفیگریشن میں ای سی آر کنڈکٹر ڈوگ اور ریبٹ کا استعمال کریں گے اور ساتھ میں ایک سنگل کنٹینیوز ارث وائر بھی لائن کے ساتھ رن ہوگا ایک ڈیٹیل سروے کے بعد جب ہم لٹ لائن کے لیے پول کی لوکیشنز کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو کچھ جنرل پرنسیپلز کو اوبی کرتے ہیں لٹ آورہیڈ لائن کا جو روٹ ہے سورس سے ڈیسٹینیشن تک وہ شورٹ ٹیسٹ سب سے چھوٹا روڈ کے قریب اور جو پڑوس میں دوسرے فیوچر سرویس کنیکشنز آ سکتے ہیں ان کو کور کرنے والا ہونا چاہیے لائن کے پولز کے بیچ میں یونیفورم سپان رکھتے سمیں ہمیں اینگل ڈیوییشن پوائنٹس کو منیمم رکھنا ہے پولز کو ورٹیکلی پلم چیک کرتے ہوئے پلانٹ کرنا ہے اور ان کے الائنگمنٹ کو سٹیٹ رکھنا ہے لائن میں کنڈکٹر کو کھینستے سمیں میڈ سپان پہ بھی گراؤنڈ کی جو کلیرنس ہے اسے پروپر منٹین کرنا ہے لائن کی ڈیزائن میں ناکیول ابرپ اینگل پوائنٹس کو آوائیڈ کرنا ہے بلکہ ڈیفیکلٹ کروسنگز ریور یا ریلوے کی ہو زکتی ہے انہیں بھی آوائیڈ کرنا ہے ہمیں جب ہم آٹھ میٹر پول لینٹھ لیں گے تو ٹوٹل لینٹھ کا ون سکس پارٹ لگ بک ون پوائنٹ فور میٹر انڈرگراؤنڈ کرنا ہے اور پول کے چاروں طرف کی گراؤنڈ کو پروپر رینفورسیمنٹ کنکریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کومپیکٹ بھی کر دینا ہے لائن میں سٹارٹ اور انڈ کے دونوں ٹرمینل پولز پہ سبھی زیادہ اینگل کے جو ڈیوییشن پول پوزیشنز ہیں کہیں لائن میں ہم ٹی آف برانچ لائن کی لے رہے ہیں یا بیچ میں ہر آدھا کلومیٹر میں جو ہم سیکو کاٹنے کے لیے سپیشل اینکر پولز لیتے ہیں جو کنڈکٹر کی سٹنگنگ کے دوران لائن میں بریکنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سبھی پہ ہورجونٹلی الائنگ شکل انسولیشن ہمیں فٹ کرنے ہیں اور ان پول پہ کیونکہ لونگیٹیوڈنل سٹریسز ہو سکتی ہے تو ایک یا دو گائی سیٹ انیزمنٹس پہ لگانے ہیں جہاں اینکر روڈ اور پلیٹ کو آدھا میٹر بائی آدھا میٹر فلیٹ ایریا میں لگ بگ سوہ میٹر ہائٹ تک کنکریٹنگ کرنی ہے ہم جو کٹ سیکشنز کے لیے آدھا میٹر کی دوری پہ انکر پول لیں گے اس کو دو ونڈ سٹے گائی سے سپورٹ کریں گے دونوں طرف لائن کے اور اس پول سپورٹ پہ ہم ڈبل سٹین انسولیٹر کو دونوں طرف سبھی جو لائن کے تینوں تار اور نیوٹل کے تار ہیں ان کے لیے استعمال کریں گے تاکہ اگر ایکسیڈنٹلی کوئی لائن میں بریکنگ ہوتی ہے لونگیٹیوڈنل سٹریسز بھی ڈبلپ ہوتی ہے تو لائن میں اس طرح کے نقصان ادھکتم آدھا کلومیٹر تک ہی رہیں گے اور ایسی لائن پوزیشنز پہ ہم شیکل انسولیٹر کے اوپر سے ایک طرف سے دوسری طرف کنڈکٹر کو جمپرنگ دوارا جوڑ دیں گے اور یہ جو جمپرنگ ہے وہ پی جی کلیمپس میں بہت نیٹلی ہمیں کرنی چاہیے حالانکہ ہماری ڈیزائن پرابلم میں کوئی روڈ یا کمیونیکیشن لائن کی نہیں ہے لیکن اگر کوئی لائن کے ساتھ اس طرح کی روڈ کمیونیکیشن لائن کی کروسنگ ہو تو اسے نائنٹی ڈگری کے قریب اینگل سے کرنا ہی چاہیے اور لائن کے نیچے کریڈل گارڈنگ سے سیفٹی انشور کرنی چاہیے انڈین الیکٹسٹی ایکٹ کے انسار ایک کلومیٹر لائن کی لیندھ میں دو پول پہ سالیڈ ارثنگ کرنی چاہیے اور پوری لائن لیندھ میں ہمیں continuous galvanized iron کا 8 swg earth wire لائن کے ساتھ چلانا چاہیے اس پرکار اس لائن میں جہاں 21 پول سپورٹ ہے ہم پہلے آخری اور بیچ میں ساتھویں اور چودھویں پول پہ first last 7th اور 14 پول پہ ارثنگ کریں گے اس لائن میں کوئی angle deviation location نہیں ہے لیکن لائن میں جتنی بھی angle deviation locations ہے جہاں ہم cut section کا anchor پول لگاتے ہیں کوئی tee of tapings ہے یا straight لائن میں بھی ہر دسویں پول ہے اس کی کنکریٹنگ ہمیں ایک ratio 2 ratio 4 میں cement sand اور stone crush ملا کر کرنی چاہیے اور یہ کنکریٹنگ پول کی ڈیڈ میٹر depth میں دو فٹ بائی دو فٹ floor area کے ساتھ کرنی چاہیے لائن میں دو پول کے بیچ میں spacing یا span اور ہمارا جو lowest conductor ہے اس کی ground سے road کے across اور along جو clearance ہے وہ indian electricity کے rule 77 اور 85 کے انصار ہونی چاہیے جو indian electricity rule 77 ہے وہ 440 volt overhead lte lines کے لیے across road minimum ground clearance 5.8 میٹر اور along road 5.5 میٹر نردھاریت کرتا ہے تو ہماری جو line ہے اس کی ground clearance across road 5.8 میٹر سے ادھک ہونی چاہیے اور along road یہ 5.5 میٹر سے ادھک ہونی چاہیے اور rule 85 کے انصار جو conductor میں ultimate tensile strength ہے اور جو factor of safety ہم 2.5 لیتے ہیں اس کے انصار line کو stinging کرتے سمیں سیک کو اس طرح سے maintain کرنا ہے کہ span ground clearance کو maintain کرے عام طور پہ lte line پہ span کو ہم 57 میٹر سے ادھک نہیں کرتے ہیں دو پول کے بیچ میں دوری یا line کا span length depend کرتی ہے پول کی height اور جو ہمیں ground clearance کی requirement ہے اور یہ سب نربر کرے گی wind کے pressure temperature کے variation اور conductor میں جو cross section area اور tensile strength ہے ان پر جب ہم 7.5 میٹر اور 8 میٹر کے پول لیتے ہیں اور مجبوط acsr conductor کا استعمال کرتے ہیں تو ہم lte line میں span کو ادھک کی طرف 40 سے 50 میٹر کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں ہمیں دونوں جو start اور end کے terminal پولز ہیں سبھی بڑے angle deviation کے پول ہیں anchoring points ہیں ان پر کیول rcc پولز کا استعمال کرنا چاہیے جو ادھک مضبوط ہوتے ہیں حالانکہ کچھ مہنگیے اور بھاری بھی ہیں اور باقی سب جگہ پہ ہم plain cement concrete پول کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیں دو پول کے بیچ میں جو mid span conditions ہیں وہاں line میں inter conductor clearance maintain کرنے کے لیے pvc کے spacers کا بھی استعمال کرنا چاہیے آج ہم ایک three phase four wire 440 volt کی جو lt line ہے ایک kilometer لمبائی پہ کسی factory کے electrification کے لیے بنائی جا رہی ہے 200 kVA load کے ساتھ اسے 8 میٹر کے rcc اور plain cement concrete پول کے ساتھ design کریں گے تو acsr conductor اور conductor کا horizontal configuration کے ساتھ پوری line میں ایک 8 swg کا gi earth wire بھی run کریں گے calculation کے لیے سب سے important ہے ہم line current کی calculation کریں اپرنٹ kVA power میں ہم line voltage کو route 3 سے multiply کر کے جو multiplication آئے گا اس سے اگر division کریں تو 200 kVA power میں 440 volt کی جو line voltage کی line ہے وہ 262 ampere line current کے ساتھ design کرنی ہے جو standard acsr conductor ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سب سے چھوٹا square کا cross section 20 square mm ہے جس میں ایک steel کا اور 6 aluminium کے 2.1 mm diameter کے strands ہیں جو 75 سے 120 ampere current تک ہے ہمیں 262 ampere current کے لیے dock conductor کا استعمال کرنا چاہیے جس کا aluminium area 100 mm square ہے جس میں strengthening کے لیے 7 strand steel کے 1.57 mm کے ہیں اور 6 aluminium کے strand 4.72 mm کے ہیں line conductor جب ہم 262 ampere current کے لیے لیں گے تو imbalance lineوں میں زیادہ نہیں ہوتا neutral conductor کی capacity اس سے عادی current کے لیے مانی جا سکتی ہے تو ہم neutral کے لیے 50 mm square کے rabbit conductor کا استعمال کر سکتے ہیں 200 kVA کی line میں 262 ampere line current کے لیے ہم نے acsr conductor کا dog 100 mm square selection کیا ہے جس میں یہ 7 steel کے strand 1.57 mm diameter کے reinforcement کریں گے اور conductivity 6 outer 4.72 mm diameter کے aluminium conductor بنائیں گے جو 250 ampere سے 362 ampere current carry کر سکتا ہے ہمارا current 262 کے لیے یہ appropriate choice ہو سکتی ہے اور اس سے آدھا 50 mm square rabbit conductor کا جو section ہے جس میں ایک steel کا reinforcement ہے 3.35 mm کا اور 6 aluminium کے current carrying conductors ہیں جو 1500 سے 240 ampere ہماری 263 کی آدھی current rating کے لیے sufficient ہے جب ہم line conductor استعمال کریں گے تو تینوں line ایک کلومیٹر کی جب ہم design کریں گے تو 3% extra wire ہم sag jumping اور کچھ wastage کے لیے الگ سے لیں گے اور اس طرح سے ہمیں 3.09 km wire کا استعمال کرنا ہے ایک کلومیٹر wire کا dog section کا weight 394 kg ہے تو ہمارا سارا dog conductor 1,218 kg استعمال ہوگا وہیں rabbit کا ایک neutral wire 3% extra sag jumping wastage کے لیے لینے پر 1.03 km کا ہوگا ایک کلومیٹر کا weight 214 kg ہے تو 220 kg rabbit conductor ہمیں استعمال کرنا ہوگا دونوں conductor کے total weight کو اگر ہم prevailing جو price ہے acs conductor کی 150 rupees per kg تو یہ ہمیں لگ بگ 2.2 legs conductor cost incur کرے گا اور سچ بتائیں تو پوری lt overhead line میں conductor cost single سب سے بڑا cost component ہو جائے گا دو پول کے بیچ میں line میں horizontal distance کو ہم span کہتے ہیں اور span کی length depend کرے گی پول کی height جو conductor کی ground clearance requirement ہے اور conductor میں جو tensile force ہم apply کر سکتے ہیں special conditions میں جب ہم اچھے tensile forces کے ساتھ conductor کو 9 meter پول پہ رہ کرتے ہیں تو span length کو maximum lt lineوں میں 57 meters تک لے سکتے ہیں جب ہم rabbit یا dog جیسے conductor استعمال کر رہے ہیں 8 meter پول پہ تو ہم span کو around 50 meter لے سکتے ہیں ہماری line length 1 kilometer 1000 meter ہے span کو اگر ہم 50 meter لیں تو ہمیں 20 span کے لیے line design کرنی ہوگی اور ایک start کا جو ہمارا پول ہے اسے جوڑنے پر 20 span کے لیے ہمیں 21 پول support کی ضرورت رہے گی supply source سے factory کی 1 kilometer length کی یہ lt line straight aligned pole positions 20 span کے ساتھ 21 پول کے ساتھ جب ہم design کریں گے تو پہلے اور آخری پول کے بیچ میں یہاں آدھا kilometer length پہ جو دسویں span کے بعد پول ہے اسے ہم سیک کو cut کرنے کے لیے sectionalize کرنے کے لیے تاکہ stinging کرتے سمیں پریشانیاں نہیں ہوں anchor پول بنائیں گے اور اس میں دونوں طرف شیکل insulator لگا کر double cross bars پہ jumper کا connections کریں گے جو پہلا آخری اور cut section کا یہ جو پول ہے یہاں ہمیں زیادہ مجبوط پول چاہیے گے تو انہیں ہم reinforced cement concrete rcc کے لیں گے اور باقی سبھی جو 18 پول ہیں انہیں ہم plain cement concrete کے لے ساتے ہیں جو economic اور light weight ہیں lt line میں یہ جو straight run میں 18 پول ہیں ان پر ہم pin type insulator کا straight stretch میں لائن پر استعمال کریں گے جو pin insulator کی pin ہے اسے ایک straight cross arms میں جو hole بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر اور پول کے اوپر جو hamper bracket لگایا where وہاں fix کر دیں گے اور ان pins کے اوپر insulator mount کر کے tight fix کر دیں گے وہیں پہلے آخری اور بیچ کے اس anchor پول پہ ہم شیکل insulator کو horizontal configuration میں بناتے سمیں بھی cross bars کا استعمال کریں گے اور یہاں anchor پول پہ دونوں طرف cross bars کا استعمال ہوگا جہاں ہم cross bars پہ pin insulator لگانے ہیں یا اس طرح کا شیکل insulator کے لیے d clamp لگاتے ہیں وہاں four pin cross arms 65 mm by 56 mm کی angle کی 6 mm موٹائی سے بنی بھی 1110 mm length ہوتی ہے وہیں end terminals پہ جہاں زیادہ tensile forces کو counter balance کرنا ہوتا ہے تو ہم strap hardware کا استعمال شیکل insulation کو پول کے ساتھ attach کرنے میں کرتے ہیں تو cross bars کے لیے ہم c channel cross bars لیں گے جس کا dimension تو وہی 1110 mm length اور c channel میں 65 by 65 mm کا size اور 6 mm کی موٹائی ہوگی لیکن section angle کی بجائے c channel ہوگا وہیں جو ہمارا anchor point ہے وہاں پول کے دونوں طرف ہم angle iron میں street cross arms لیں گے تو ہمیں angle پرکار کی 18 intermediate پول اور دو anchor پول کے دونوں طرف کل 20 cross arms چاہیے گی اور وہیں start اور end کے terminal locations پہ ہمیں c channel پرکار کی 1110 mm length کی 4 pin 55 mm by 65 mm 65 mm by 65 mm dimensions کی 6 mm thickness کی cross bars کا استعمال کرنا ہے ہمیں سبھی 18 intermediate پول پر pin insulator میں 3 line کے conductor ایک neutral اور ایک earth knob کے لیے support چاہیے گا تو ہم ایک line conductor کا pin support pole top پر clamp سے کرتے ہیں تو ہمیں کل 18 اس طرح کے pole clamp pin support چاہیے گے 1 km length کی 50 meter span کے ساتھ جو street run میں ہماری lt line ہے اس میں جو 18 intermediate supports ہیں اس میں تینوں line اور ایک neutral کے لیے کل چار pin support اور pin insulator ہر پول پہ ہمیں چاہیے گے تو کل 72 pin insulator with hardware ہمیں street stretch of line پہ 18 intermediate supports پر چاہیے گے جو pin insulator کی pin ہے وہ cross arms میں جو suitable holes provide کیے ہیں اور pole top پہ جو top bracket ہم پر لگا ہے اس میں place کر دی جائیں گی اور ان pins کے اوپر pin insulator کو mount کر کے ہم attach کر دیں گے اور تینوں line کے conductor ان تین pin insulator پہ neutral اس چوتھی pin insulator پہ اور earth کا gi6 sw wire یہاں earth knob کے اوپر سے چلا جائے گا جو pin insulator ہم lt کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ 100 mm height کے اور 70 mm نیچے سب سے بڑی diameter کے ہیں انہیں لگانے کے لیے جو pin ہم استعمال کرتے ہیں اس کی total length 260 mm ہے اس میں سے 135 mm یہاں اندر stock length کہلاتی ہے جس میں 32 mm پہ جو 16 mm diameter کے threads ہیں وہ یہاں special cement کے addition کے ساتھ pin کو pin insulator کے ساتھ attach کر دیتے ہیں اور اس کولر سپورٹ پہ pin insulator جب آ جاتا ہے تو نیچے کی جو shank length ہے جس میں 75 mm threads ہیں وہ cross bars میں نیچے ایک hexagonal nut کے ساتھ spring voucher سے attach کر دیے جاتے ہیں جو ہمارے pin insulator ہیں ان کی conductor اور pin کے بیچ میں wet condition میں بھی creepage distance کافی اچھا 66 mm ہے اور ایک منٹ کی ہماری power frequency کی supply dry conditions میں 33 kV کی بھی withstand ہو سکتی ہے اور اگر pin کے اوپر wet deposition ہو گئے ہیں rainy season ہے تو ہم 10 kV جیسی voltage کو بھی ایک منٹ تک withstand کر سکتے ہیں جو flash over کی voltage ہے وہ dry condition میں 20 سے 35 kV ہے اور wet condition میں 10 سے 25 kV ہے اور جو pin insulator indian standard کے حساب سے design کیے ہوتے ہیں ان کی puncture withstand voltage flash over voltage سے 30% زیادہ ہوتی ہیں تو over voltage کی condition میں safe flash over پہلے ہوگا اور permanent damage والا puncture avoid ہو جائے گا ہم line میں سبھی angle deviation locations پہ جہاں tension زیادہ ہوتی ہے یا دونوں terminal start اور end position میں بیچ میں جہاں anchor pole support ہے وہاں شیکل insulator کا جنہیں ہم spool insulator بھی کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں terminal پہ تینوں line conductor اور neutral کو ہم spool insulator پہ رکیں گے اور earth wire کو پول کے اوپر earth knob attach کریں گے وہاں پر place کریں گے اور جو بیچ کا anchor pole ہے اس میں دو cross arms پر دونوں طرف تینوں line اور neutral کے چاروں lines کے لیے شیکل insulator کا استعمال کریں گے تو کل ہمیں 16 سیکل insulator with suitable hardware چاہیے گے جو end terminals پہ ہماری lineیں ہیں انہیں ہم زیادہ tension کی ہے تو strap hardware کے ساتھ شیکل insulator کو attach کریں گے اور cross bars کو بھی c channel کے روپ میں لیں گے وہیں anchor pole میں cross bars angle iron کی بنی ہوئی ہے اور ہم ڈ clamp سے یا u clamp سے شیکل insulator کو cross bars کے ساتھ attach کریں گے تو ہمیں u clamp fittings anchor pole پہ دونوں طرف چار چار آٹ چاہیے گی اور دونوں start اور end کے آٹھ شیکل insulator کے لیے ہمیں strap hardware set چاہیے گے ہم LTE lineوں میں 75 mm length اور 100 mm length کے دو طرح کے شیکل insulator کا استعمال کرنے ہیں یہ جو type 2 پرکار کے 100 mm length کے جو شیکل insulator ہیں ان کی electric properties تین insulator جیسی ہے ایک منٹ کا dry condition میں withstand voltage level 33 kV ہے wet condition میں یہی 10 kV ہے اور flash over کی voltage power frequencies کے ساتھ dry condition میں 20 سے 35 اور wet condition میں 10 سے 25 kV ہے اور puncture withstand voltage flash over voltage سے 30% زیادہ 1.3 times ہے اور جو end terminal پہ high tension کے ساتھ شیکل insulator کو جب ہم pole کے ساتھ attach کرتے ہیں تو strap hardware کا استعمال کرتے ہیں وہیں intermediate pole پہ ایک angle cross palm پہ declamp لگا کر ہم شیکل insulator کو fix کر سکتے ہیں اور یہاں اس groove میں conductor کو ہم tie wire سے پان دیں گے تو conductor اپنی position پہ fix ہو جائے گا اور یہ جو groove کا curvature ہے اور یہاں شیکل کے hole میں جو tempering ہے وہ mechanical pressure کو evenly distribute کر کے شیکل insulator کی dialectic properties اور mechanical strength کو بڑھیا maintain رکھتی ہے دونوں terminal positions پہ جو c channel cross bars ہے ہماری اس پر strap hardware کو ہم یلٹی شیکل insulator کو fix کرنے کے لئے استعمال کریں جو strap ہے اس کی length 185 mm ہے اور width اس کی 40 mm کے ساتھ 3 mm thickness کا اسے typical shape کے ساتھ بنایا گیا ہے اس میں دونوں طرف 14 mm کے دو hole بنائے ہوئے ہیں جن میں 12 mm diameter کا 145 mm length کا hexagonal head والا bolt ہے جس میں 65 mm length پہ threading ہے اسے hexagonal nut اور spring warsers کی مدد سے ایک طرف شیکل insulator اور دوسر طرف cross bars میں attach کر دیتے ہیں یلٹی لائن کے straight aligned run میں ایک intermediate پول کو آدھا کلومیٹر کی دوری پہ ہم anchor پول بناتے ہیں اور اس کا استعمال لائن کو section میں کٹنے اور stringing کے دوران sagging کو manage کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور جب پول پہ دونوں طرف angle iron میں cross arms کے ساتھ d clamp کو fix کرنے کے بعد یہاں شیکل insulator میں conductor کو ہم end کر دیں گے دونوں side سے اور ایک چھوٹی length کا aluminium کا وہی conductor جو لائن کے لئے ہم نے استعمال کیا ہے اس کی مدد سے ہم ایک side کی لائن کو دوسری side سے پی جی clamps کی مدد سے interconnect کر دیں گے اس طرح کے جو براؤن کلر میں ہم نے یہ شو کیا ہے connection کو ہم jumper connections کہتے ہیں birds اور دوسری چیزیں اس کے اوپر stay نہ کر پائیں اس کے لئے اکثر اس طرح کی jumpering کے اوپر ہم PVC sleeves کا بھی استعمال کر دیتے ہیں lt 440 وولٹ کی لائنوں میں continuous earth wire galvanized iron 8 swg line کے along towers کے اوپر pole supports پر چلتا ہے اور اس earth wire سے ہمارے سارے pin insulator کی mild steel pin hardware اور cross arms اور دوسری non conductive metallic parts لائنوں میں ہم سخصے کرتے ہیں اور جو connection میں wastage ہوتی ہے اس کے لئے لینا ہوتا ہے تو 1 km length کے لئے ہمیں 1.05 km earth wire چاہیے گا جو لگ بگ 140 kg weight میں ہوگا indian electricity act کے انصار ایک کلومیٹر کی line length میں کم سے کم دو جگہیں ہمیں پول کی solid ground سے earthing کرنی چاہیے تو یہاں start اور end pole supports کے علاوہ بیچ میں 7th اور 14 نمبر پہ ہم ایڈیشنل کل چار spiral earth electrode سے solid effective earthing ہم کر دیں گے کیونکہ ہم spiral coil electrode استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح کی earthing کافی economic اور effective ہو جائے گی 8 swg 3.15 mm diameter کا galvanized iron کی لگ بگ 10 meter length کو ہم اس طرح سے 50 mm diameter کی coils بنا کر 115 tons میں 450 mm length میں coil بنا دیں گے اور جو بچیوی ہماری wire length ہے اسے pole support میں جو earth terminal ہے اس کے ساتھ clamp کے لئے استعمال کر دیں گے جو ہماری earth coil ہے اسے ground سے 10 meter کی depth پہ ایک earth pit بنا کر place کر دیں گے اور soil میں conductivity بڑھانے کے لئے bentonite additive treatment اور salt اور charcoal کی ایک ایک fit کی alternate layers earth electrode چاروں طرف بنا دیں گے اور اس طرح کا earth electrode ground mass کے ساتھ ایک intimate contact بنا کر کر کے cement گراؤٹ کر دیا ہے اور یہاں جی آئی کے stay wire سے ایک egg stain insulator کو ہم stay road 1800 mm length کی اور 16 mm diameter کی solid road ہے اس road کے ایک طرف یہاں 300 mm length میں threads بنے ہوئے ہیں جو ایک سینٹی میٹر میں پانچ thread کی پچھ رکھتے ہیں اس پر دونوں طرف ہم hexagonal nut لگا کر anchor road کو anchor plate کے ساتھ attach کر سکتے ہیں اور anchor road کے دوسری طرف ایک 40 mm inner diameter کا eye hole بنا ہوا ہے جس کے ساتھ ہم thimble کو لگا کر stay wire کو attach کر سکتے ہیں stay wire کے لیے جو galvanized iron کا ہم 7 strand 12 swg کے یا 2.5 mm diameter کے استعمال کرتے ہیں 11 kv line پہ ہمیں 7 strand 10 swg کے لینے ہوتے ہیں اور 33 kv کی line میں ہم stay wire میں 8 swg کے ساتھ strands کا استعمال کرتے ہیں stay wire اور pole support کے بیچ میں ground سے vertical 3.5 meter distance پہ ہم safety کے لیے ایک strain type egg insulator کا استعمال کرتے ہیں جسے ہم guy insulator بھی کہتے ہیں ltk guy insulator کی length 90 mm اور یہ diameter 65 mm ہے اس میں stay wire کو نکالنے کے لیے 16 mm کے دو cross holes بنائے ہوئے ہیں earthing کے لیے intermediate pole کی cross bars پہ اور جہاں ہم نے horizontal form میں شیکل insulator لگائیں وہاں pole support پہ earth wire کو ہم ایک earth knob کے ساتھ attach کرتے ہیں earth knob کو ہم 16 mm diameter کے nut bolt سے pole پر یا cross arms پر fix کر سکتے ہیں اور یہ 52 mm diameter کی جو porcelain کی ہماری earth knob ہے اس میں اس کسی slot positions پہ ہم earth wire کو place کر سکتے ہیں guy stay insulator سے نکلے ہوئے stay guy wire کو ہم pole support کے ساتھ ایک turn buckle میں attach کرتے ہیں یہ turn buckle stay wire میں tension کو adjust کرنے کا بھی کام کرتی ہے turn buckle 16 mm diameter کی 450 mm length کی V shape میں بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر یہاں ایک angle iron کا piece weld کیا ہوا ہے جس میں بیچ میں hole میں ہم ایک turn bolt کو insert کر سکتے ہیں اور دو hexagonal nuts سے turn bolt کی اس welded eye positions کو ہم turn کر کے wire میں tension کو adjust کر سکتے ہیں initial adjustment کے دوران ہم turn buckle کی اس id کو mid میں place کرتے ہیں تاکہ ہمیں lose یا tight کرنے کی برابر opportunity stay wire میں available ہو جائے electric pole پہ unauthorized person بینہ ladder support کے اوپر نہ چٹ پائیں اس لئے ہر pole support پہ anti climbing devices لگائے جاتے ہیں جو basically barbed wire کی ایک length ہے galvanized iron کی بنی ہوئی جس کو 15 mm دوریوں کے ساتھ لگ بگ 10 meter length میں ہم pole کے چاروں طرف 3 meter سے 4.5 meter height پہ لگا دیتے ہیں basically barbed wire میں 4 chromatin sharp barbed points ہیں جو wire کی length میں 75 mm دوریوں پہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں سب ہی lt line کے poles پہ road کو فیش کرتی ہوئی sides پہ ایک danger plate لگائی ہوئی ہوتی ہے جو 200 mm by 1500 mm dimensions کی 6 mm thickness کی milestone sheet سے بنی ہوئی ہے جس کے corners round کیے ہوئے ہیں اسے ہم pole پہ easily visible 2.4 meter height پہ mount کرتے ہیں اس میں انگریزی اور ہندی اور local language میں خطرے کے نشان danger کو بتایا ہوا ہوتا ہے line کی voltage کو unit کے ساتھ english اور ہندی یا local language میں mention کیا ہوتا ہے اور بیچ میں خطرے کا نشان خوپڑی اور ہڈیاں vicious روپ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے danger plate پہ vitress white enamel کر کے ہم red color میں خطرے کی indications کو جو conventional خوپڑی اور ہڈیاں ہیں ان سے show کرتے ہیں lt lineوں میں pole کے اوپر line 2 line separation 300 mm یا 450 mm مات رہے اور lineوں میں tensile force کم اور سہگ ادھک ہونے کے کارن mid span positions پر inter line separation کو maintain کرنے کے لئے ہم spiral pvc spacers کا استعمال کرتے ہیں اور اگر ایک span میں ہم دو اس طرح کے spacers استعمال کریں تو کل 20 span کی ہماری 1 km length میں 40 pvc spiral spacers inter line spacing کو maintain کرنے کے لئے ضرورت رہے گی سبھی insulator positions پر conductor کو باندھنے کے لئے ہمیں المونیم کا 20 پول وائر بائنڈنگ کے لئے استعمال کرنا ہوں اس کی لگ بگ 10 kg weight ہمیں آفشکتہ رہے گی ہمیں الگ الگ ہارڈویر assemblies کو fix کرنے کے لئے nut پولٹ spring washers کی ضرورت رہے گی اکثر یہ 16 mm diameter اور appropriate length کے ہوتے ہیں اس طرح کی ہارڈویر کی ہمیں لگ بگ 40 kg amount کے ضرورت ہوگی پول وگر پہ numbering اور naming کرنے کے لئے المونیم پینٹ بھی 16 لیٹر کے آس پاس چاہیے گا ہم ساری design کو detail کر چکے ہیں ایک material specification کی summary report بناتے ہیں اب چاہے تو material specification کی summary table کا screenshot بھی لے سکتے ہیں ہماری لائن میں start end اور بیچ کا جو anchor support پول ہے اس طرح سے کل 3 support پول پہ زیادہ forces ہونے کے قارن ہم reinforce cement concrete کے پول کا استعمال کریں گے 8 میٹر height کے RCC پول کی working load capacity اچھی ہے 140 kg کے برابر وہیں جو بچے وے 18 intermediate سیکشنز میں اسی پرکار کی 4 pin cross arms کا استعمال کر رہے ہیں جنہیں ہم سبھی پول پہ clamp کی مدد سے جو 50 mm width اور 6 mm thickness کا ہے اپروپریٹ length اور shape کا اسے nut pole اور washers کی ہارڈ ویر فیٹنگز کے ساتھ ہم استعمال کریں گے start اور end پہ ایک ایک اور بیچ کے anchor pole پہ دو stay guy set arrangements ہمیں complete کل 4 guy set arrangements ہمیں anchor plate anchor road stay wire egg insulator اور turn buckle pole clamp assembly کے ساتھ complete چاہیے گا ہمیں کل 18 intermediate pole پہ 4 3 line اور 1 neutral conductor کے لئے 2 pin insulator with related hardware چاہیے اسی 16 number میں strain type shackle insulator with hardware چاہیے گا جو ہم 262 amp current کے لئے line conductor ACSR 3 line کے لئے ہم استعمال کریں گے وہ line length سے 3% زیادہ set jumper اور wastage کے لئے اسی طرح سے neutral wire کے لئے rabbit conductor کا استعمال کریں گے 1.03 kilometer length چار positions پہ ہمیں start end 7 اور 14 pole سپ number پہ arthing کرنی ہے complete اور 21 pole support پہ ہمیں earth knob کی ضرورت رہے گی اس کے علاوہ ہر pole پہ ڈینچر board anti climbing barbed wire اور کچھ دوسرے misnaneous hardware elements اور selected stay اور anchoring poles کے لئے cement concreting کی ضرورت رہے گی امید ہے آج کی learning ویڈیو سے آپ کو lt line کی design اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی ہماری اسی playlist کی دوسری ویڈیو کی مدد سے آپ subject understanding اور professional practice definitely improve ہوگی آپ اچھا پڑھیں اور ترقی کریں اسی امید کے ساتھ پھر ملیں گے ایک نئی learning ویڈیو کے ساتھ thank you very much